بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں تمام دوست امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج کل گرمیوں میں ہیٹ اور بارشوں میں نمی کا زیادہ ہونا بہت زیادہ عام ہے اور بہت سے دوست جو انکوپیٹرز کے ریزلٹ سے پریشان ہیں تو ان دوستوں سے یہ انشاءاللہ گرمیوں میں آج کی ویڈیو میں ہوگا تو بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ہیٹ اور نمی یہ دونوں چیزوں میں مشکل درپیش آ رہی ہے تو آپ لوگ اس کو حل کر سکتے ہیں لیکن تھوڑی بہت احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ کو اپنانی ہوں گی سب سے پہلے دو تین طریقے میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا ہیٹ کو کنٹرول کرنے کے کچھ آپ کو پتا بھی ہوگا لیکن ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے تو آپ لوگ اگر آپ کے کمرے میں ہیٹ زیادہ ہے جتنی آپ کے انکوپیٹر کو ٹمپریچر چاہیے اگر آپ کے کمرے میں اس سے زیادہ ٹمپریچر ہے تو پھر آپ کو کمرے میں اگزاست یوز کرنا ہے تاکہ آپ کے کمرے کا جو ٹمپریچر ہے وہ ڈون ہو اور اگر پھر بھی آپ کے کمرے کا ٹمپریچر کہلیں کہ کنٹرول نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو پھر آپ لوگوں نے کولر کا استعمال کرنا ہے لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ جب آپ کولر استعمال کریں گے اس روم میں تو آپ لوگ وہاں پہ نمی کا بڑھنا اس سے دو چار ہوں گے تو اس لیے آپ لوگوں کو کولر اور اگزاست دونوں ہی چلانے پڑیں گے تاکہ نمی جو ہے وہ اگزاست ہو سکے ہیڈ بھی اگزاست ہو سکے اور آپ کے کمرے کا ٹمپریچر جو ہے نارمل ہے لیکن سب سے بہترین حل یہ ہے جو کہ میں استعمال کر رہا ہوں آپ اپنا انکوپیٹر اس کمرے میں رکھیں جہاں پہ آپ کے کمرے کی کسی بھی دیوار کو جو ہے وہ دوب جو ہے سرج کی نہ پڑے کیونکہ ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا کمرہ ضرور ہوتا ہے جہاں پہ سرج کی جو روشنی ہے وہ ڈائریکٹ لی نہیں پڑتی تو وہاں پہ اوور ہیٹ کا مسئلہ اور ایون کے نمی بھی وہاں پہ بہت زیادہ نہیں ہوگی تو یہ سب سے بہترین حل ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اپنے انکوپیٹر میں اگزار سسٹم لگانا چاہیں یا لگوانا چاہیں تو اس کا طریقہ کا یہ ہے کہ آپ انکوپیٹر کی ایک سائیڈ پہ یہاں اوپر ایک سراغ نکالیں اور اس سراغ کے اوپر آپ اس طرح کا فین لگا دیں یہ آپ لوگ فین دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ نے فار ایزمپل سراغ نکال لیا اور یہاں پہ آپ فین لگا دیں جو کہ فین آپ کا اندر سے ہیٹ جو ہے باہل کھینچے گا تو آپ کے انکوپیٹر کا جو تیمبریچر ہے وہ نارمل رہے گا تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ و 1209 آپ نے ڈیوائس لے لینی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو جی یہ ہے و 1209 کٹ جو کہ آپ کو تین ساڑھے تین سر روپے کی آرام سے مارکٹ میں سے مل جائے گی ٹھیک ہے جی تو آپ لوگوں نے یہ لے لینی ہے اس کی سیٹنگ کے بارے میں اور وائرنگ کے بارے میں اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو آپ لوگ انٹرنیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کی سیٹنگ آپ نے کولنگ پہ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کے زیرو کے ون بارہ مولڈ اور گراؤنڈ یہ دو دو پوائنٹ ہیں بارہ مولڈ اور گراؤنڈ کے یہاں پہ آپ کے چارجر لگے گا ون امپیر کا اور یہاں پہ آپ کے فین کی جو رلے ہے وہ بنے گی جس طرح آپ بلپ کی رلے بناتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ سیٹنگ کر کے وائرنگ کر کے آپ نے اس کی سیٹنگ جو ہے وہ کولنگ پہ کر لی نارملی انکوپیٹر میں ہم لوگ جب استعمال کرتے ہیں اس کی جو ہیٹ ہے وہ سیٹ کرتے ہیں لیکن آپ نے جو ہے تو آپ نے اس کو کولنگ پہ سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی پی زیرو اس کی سیٹنگ ہے وہ آپ نے سی کر دینا ہے تو یہ کولنگ پہ سیٹ ہو جائے گا اور آپ نے temperature set کر دینا ہے 49 یا 40 پہ تانکے اگر 49 پہ جائے یا 40 پہ جائے تو آپ کا جو exhaust ہے فین وہ جو ہے open start ہو جائے چلنا start ہو جائے اور اندر سے heat کو exhaust کر دے ٹھیک ہے جی یہ ہے طریقہ کار جی اس کا آپ کیسے اپنے incubator کو exhaust system لگا سکتے ہیں یہاں بھی اس کا یہ sensor لگے گا برحال 1209 کی جو setting ہے وہ آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو آپ لوگ جو ہے انٹرنیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں کہ کس طرح how to wiring w209 یا how to setting set w209 setting of w209 تو یہ ہے جی طریقہ کار آپ لوگ اپنے incubator کی جو overheating ہے آج کل گرمی کی وجہ سے اس کو control کرنے کے لیے اپنے incubator کے بھی exhaust لگا سکتے ہیں یا آپ اپنے کمرے میں جو ہے exhaust لگا سکتے ہیں یہ cool لگا سکتے ہیں تو اس طرح آپ کا جو گرمی کا مسئلہ ہے اور عید کا وہ انشاءاللہ soul ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو نیکس وڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک لیے خدا حافظ فی امان اللہ